موسیقی 1962 اور 2021 ہر دو سالوں میں خاکی برج جدی میں ستاروں کا اجتماع ہوا اور ہوگا یہ بہت اہم ہے 2021 جو ستاروں کا اجتماع ہو رہا ہے اس میں کیا متوقع و واقعات اگلے بیس سالوں میں پیش آ سکتے ہیں آپ کی خدمت میں ایکیو ٹی وی کی ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی پر ساتھت حاصل کرتا ہوں اسرائیل یہودی مسلمانوں کو دوست بے فو بنا کر گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر کاربند رہیں گے سعودی عربی عمارات بہرین کی اسرائیل سے دوستی بہت سفارتی تعلقات اور بھارت میں ایوڈیہ بابری مسجد کے گرائے جانے پر رام مندر کی تعمیر جیسے عالم اسلام کے خلاف کامیاب ٹیسٹ کیس کے بعد بید المقدس یورشلم مسجد اقصہ کے کچھ حصے گرا کر حیقل سلمانی کی تعمیر کا آغاز ہو سکتا ہے حیقل سلمانی کی تعمیر کے لئے مسجد اقصہ بید المقدس زیر زمین بنائی کی سلوگوں پر قدیم نشانات حیقل سلمانی تلاش کرتے کرتے اسرائیل نائن الیون کی طرز پر خدشات ہیں کہ اچانک امارت مسجد بید المقدس زیر زمین سرنگوں کے سبب غفلت یا جان پوچھ کا دھڑم سے کرا دی جائے جسے پورے عالم اسلام میں غمقصے کی لہر میڈلیس شدید جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا یوں امت مسلمان کو اکٹے ہونے کا خجلس موقع موہیا کر دے گی مسلمان منافقین ملکوں کی حکومتوں و ملکوں کی صحبندی کھل کر سامنے آنے سے عرب و عجم تیسری عالم کی جنگ کا آغاز عالمی جغرافی تمزیدیاں رونما ہوں گی مسلمان ملکوں میں پہلے سے پوٹ زلوانے کی جاری کوشش گھرٹ اسرائیل کے خواب کی تکمیل کا باعث بنیں یا پھر اسرائیل کا یہ خواب خواب ہی رہ جائے برج جدی خاکی برج ہونے کے سواب جغرافی تمزیدیاں لائے گا جیسے ماضی میں انہی زباسر بے خاکی برج بے سیداروں کے بادر اسرات نے پاک بارث جنگ گرائی اور مشرقی و مغربی پاکستان ٹوٹ گئے اب اسرائیل عرب ملک کو لڑوائے گا ادھر پاکستان چین مل کر بارث سے کشمیر کو الگ کر دیں گے خارستان اسام لاغہ لینڈ کی ازادی کی تحریک بھی کام جب ہونے سے بارث کے ٹوکڑے ٹوکڑے ہو جائیں گے انیس سو سٹھا سٹھ میں اسرائیل نے بھیاک وقت مصر اردن شام عراق پر حملہ کر کے عرب مبالک کو مفلوج کر دیا تھا شکست کے ساتھ بہت سا عرب علاقہ اسرائیل نے اپنے حدود میں شامل کر لیا خصوصاً کبلہ اول بیت المقدس جلو شلم پر قبضہ کر لیا تھا گریٹر اسرائیل جس کے نقشے جاری کیے جا چکے ہیں اسرائیل اپنی انہی سازشوں میں پڑھ کر عرب مبالک خصوصاً سعودی عربیہ میں کھل کر اپنے محلوم ارادوں کی تقمیل کرنے کی بربور کوش کرے گا کبلہ اول کے استحافظ کے لیے بڑی خون رس جنگیں آئندہ بیس سالوں میں ہوتیوی دکھائی دیتی ہیں پورا میڈلس جنگ کی رپیڈ میں آ جائے گا آنے والے سال فیصلہ کن جنگ کے سال کشمیر کی ازادی اعلان جہاد سے ہی ممکن دکھائی دیتی ہے حکومت پاکستان کو شریع فتوے کے بعد پوری قوم کو جہاد کے لیے تیار رہنے کا اعلان کرنے کا روحانی مشورہ ہے اعلان رجوعوں کی روشنے میں یہ تحقیقی مضمون آئندہ آنے والے بیس سالوں کی پیشگوئیوں پر محیط ہے جسے مصطف بلکہ اگائی جاننے کے لیے نیک نیتی سے لکھا گیا یہ زنجانی جندری کے وہ عوراق تھے جو ہم نے پڑھ کے آپ کے قردن میں حدیعہ کی آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری آج کے لیے تھے اشارت زنجانی کو اجازت سیجے گا مشرفت زیدے کی جلدی ایک نئے پروگرم کے ساتھ حاضر ہوں گے خدا حافظ موسیقی